ملک کے سٹریٹیجک فیوچر پر حکومت اور پنڈی میں اتفاق ہے کسی کیمپ کا حصہ بننے کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے سارے تین سال میں مائن فیلز کے درمیان سے دامن بچا کر باہفاظت باہر نکل آئے وزیراعظم عمران خان نے لگائی بڑی بیٹھک سابق سفرہ اور صافیوں سے دورچین اور ملک کی صورتحال پر گفت گو ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے بکوز اب سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کیا رول ہونا چاہیے تندوتی سوالات کی دیت تسلیبخ جواب وزیراعظم نے کہا ترقے کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں ان میں اٹھارویں ترمیم بھی شامل ہے یہاں ایٹیتھ ایمینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو دیسیجن میکنگ فیکچر کٹ چکی ہے سندھ کے اندر گندم کس قیمت پر بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پر بک رہی ہے یہ ہونا تو نہیں ہے یہ ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بک رہی ہے اس کے بڑے ڈسیڈوانٹیج ہے وہاں سے ادھر سے مودر چلی جاتی ہے گندم ایک سوپے سے دوسرے میں یہ شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر یہ اس پہ کئی ایشیوز ہیں ایٹی انڈ ایمینڈمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے لیے دو تہائی اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ٹو تھرڈز مجارٹی نہیں ہے جو فنڈمنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا سینٹ میں مجارٹی نہیں ہے ادھر پاس جاتا ہے جا کے یہاں سے اسیمبلی سے پاس بھی کرواتا ہے سینٹ میں پاس جاتا تھا وہاں ابھی بھی ہماری مجارٹی نہیں ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کا سیاسی نقشہ بدل لہا ہے دورے چین کی اہمیت کو اسی تناظر میں دیکھا جائے جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ سٹریٹیجک داریکشن فیوچر کا کہاں میں تو اس میں بڑا کلیر ہوں جو میرے چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیر ہے سب سے ریلیشنشپ اپنی قائم کریں ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیم کا حصہ بن گئے لیکن میں کلیر ہوں کہ ہماری سٹریٹیجک ڈائریکشن کیا ہے افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے سب متفق ہیں افغانستان کا یورپینز کا افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا روشہ چائنہ جن سے بھی ہم ملے ہیں سب کا اس وقت کنسنسس ہے یہ ہمینیٹیرین کرائیسس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے فسا ہوا ہے وزیر آزم کا کہنا تک کہ سالے تین سال میں حکومت کو مائن فیلڈ کے درمیان سے گزرنا پڑا حکومت باعفاظت نکل آئی کوویٹ اور معیشت سمیت تمام شعب بہتری کی جانب گامزن ہیں خانوال میں مشتہل حجوم کے ہاتھوں قتل شخص کی لاش پوس ماچم کے بعد برسہ کے حوالے کھٹی گئی ہیں تین تیس نامزد اور تین چو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا پولیس نے مرکزی ملزمان سمیت باسٹھ افراد کو گرفتار کر لیا واقعے کی ابتدائی رپورڈ وزیراعلا پنجاب کو بیش کر دی گئی عثمان بزدار نے کہا انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے خانوال میں مشتہل حجوم کے ہاتھوں مشتاق نامی نوجوان کا قتل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پولیس کے مطابق جنگرڈہرہ کے علاقے میں گزشتہ روز حجوم نے قانون ہاتھ میں لیا اور ایک نوجوان کو قتل کر دیا مشتہ کی لاش پورٹ سمارٹن کے بعد غرصہ کے حوالے کر دی گئی پولیس نے 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد اخلاف مقدمہ درچ کر لیا مرکزی ملزمان سمیت واسٹ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دفتیاب فوٹیج کی ملز سے مزید ملزمان کی شناخت اور ان کے کردار کا تائین کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کو اپدائی رپورٹ پیش کر دی گئی عثمان بزدار نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتور مشتاق کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا مشتہ الحجوم نے مشتاق احمد کو بھائیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے لیے برداشت سفر ہے نیا چننو واقع پر ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ حجوم کے ہاتھوں تشدد قانون ہاتھ میں لینے پر سنجیدگی سے نمٹا جائے گا وزیراعظم نے آئی جی پنجاب سمیا چننو واقع پر رپورٹ طلب کر لی وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے خانوال واقع پر افسوس کا اظہار کیا اور ٹویٹر میں لکھا کہ حجوم کے تشدد سے نوجوان کا قتل قابل مزمت ہے پنجاب حکومت کو مجرموں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے پولس کو موجود قوانین کے نافذ کرنے کی ضرورت ہے علامہ طاہرہ شرفی کا کہنا ہے کہ ذہنی معذور شخص کے قتل میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا وزیراعظم لمہ بلما اس واقعے کے نگرانی کر رہی ہیں خانوال میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دنیا آج ہمارے دین اور وطن پر انگلی اٹھاتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات صرف پاکستان ہی میں کیوں ہوتے ہیں طاہرہ شرفی نے چیف جسس سے اپیل کی کہ اس طرح کے واقعات کا فوری ٹرائل کریں اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دیں اس واقعے کی بے انتہا مضمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صفاقیت ہے رات سے لے کر اب تک وزیراعظم پاکستان خود ایک ایک لمحہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ ہماری انتظامیاں جو ہیں وہ اس سے آگاہ کر رہے ہیں جو صورتحال کل رات پیدا ہوئی یہ ذہنی طور پر معذور تھا گزشتہ دس پندرہ سالوں سے مشتائل حجوم نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی اور ناقابل قبول ہے جو ان کا نام لے کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ایک پاگل کو پتھر مار مار کر مار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن دنیا آج میرے دین اور میرے وطن پر انگلی اٹھا رہی ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے محترم جناب چیف جسٹس آپ پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ایسے چیئرمین پاکستان علماء کونسل جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں ان کے سپیڈی ٹرائل کیے جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں شہباز شریف آج چودری برادران سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جائیں گے شہباز شریف حکومت کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر چودری برادران کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پرویز الہی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو باورچی خانے میں برطن جمع ہو رہے ہیں کل کے رفیق جو بن گئے تھے رقیب کیا یہ رقیب پھر بنیں گے ایک دوسرے کے رفیق شہباز شریف اور چودری برادران کی ملاقات آج ہو رہی ہے مسلم لکھ نون سے الہیت کی کے تقریباً دو دہائی کے بعد چودری برادران اور شہباز شریف میں ملاقات ہوگی نون لکھ کے صدر مسلم لکھ قوف سے حکومت کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر حمایت مانگیں گے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی چودری برادران سے ملاقات ہو چکی ہے مولانا کے حمایت مانگنے پر چودری برادران نے انہیں پہلے اپوزیشن جماعتوں سے مشابرت مکمل کرنے کا مشورہ دیا چودری برادران سے پی پی رہنماں عاصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رقیبوں میں مفاہمت ہو جائے گی کیا مسلم لکھ قوف بھی اپوزیشن کے کچن کا حصہ ہوگی یا پھر ایک بار اپوزیشن کی دہری کے ٹائن ٹائن فش ثابت ہوں گی شہباز شریف اور چودری برادران کی ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیل رہتے ہیں لاہور کے نمائندے سعید بلوش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائیے گا اس ملاقات میں کن امور پر بات چید ہونی ہے جی بالکل جس طرح سے حکومت مخالف تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں ویڈی ایم کی جانب سے بھی اور ٹیپوس پارٹی کی جانب سے تو اس طرح میں یہ جو ملاقات ہے آج کی یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ آج چودری برادران کے گھر چودری ظہور الہی روڈ پر آ رہے ہیں اور یہ ان کی چودہ سال بعد یہاں پر چودری برادران سے ملاقات ہوگی لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بائیس سال بعد یہ سیاسی ملاقات ہوگی میاں شہباز شریف کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے تو یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے کبھی ان دونوں کے دران بہت دوریاں تھی ایک دوسرے سے سیاسی مخالوت تھی لیکن آج میاں شہباز شریف کو ضرورت پڑھی ہے تو وہ چودری برادران کی رہائشگاہ آ رہے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ چودری شجاعت حسین کی آیادت کریں گے بہانہ تو آیادت کا ہے لیکن اصل میں اہم سیاسی امور پر ملاقات ہوگی اور خاص طور سے مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ ڈسکس ہوگا اور جو چودری برادران ہیں وہ وقتن وقتن مہنگائی کے حوالے سے حکومت کے خلاف اتحادی ہونے کے باوجود وہ بات بھی کرتے رہے ہیں ان کی ریزرویشنز بھی بہت سارے ہیں تو ان امور پر بھی بات ہوگی اس کے علاوہ میاں شہباز شریف تحریک ادم اجماعات کے حوالے سے چودری برادران کی حمایت حاصل کرنے کی جو ہیں وہ کوشش کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا چودری برادران کی طرف سے انہیں کیا جواب آتا ہے لیکن چودری برادران پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلے اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایجنڈا تو سامنے لے کر آئے گا میاں شہباز شریف اپنے ساتھ کتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر آئیں گے کون کون سے مرکزی رانوہ ہوں گے نون لکھ کے جو ساتھ آئیں گے جی ہمارے ذراہرین جو بتایا ہے اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین درانہ تنویر ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے خاجہ ساتھ رفیق ہوں گے اس کے علاوہ شہباز شریف کے جو ترجمان ہیں ملک احمد خان وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ ایک آدھ اور لوگ بھی ہوں گے تو بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر پانچ لوگوں کا یہ جو وفت ہے ان کی قید کرتے ہوئے میاں شہباز شریف یہاں پر چودری برادران کی رہائشگاہ پہنچیں گے اگر ہم لاہور کے سیاسی موسم کی بات کریں تو یہ انتہائی ٹمپریچر ہائی ہے اور گزشتہ روز یہاں چودری برادران کے پاس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی آئے تھے انہوں نے بھی بات کی تھی اور آج شام کو پیپلز پارٹی کے قائد آسف علی زرداری تھے ہیں وہ منصورہ میں جا کر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے وہ بھی ملاقات کریں گا بہت شکریہ سعید آپ کا اپسیشن کے چہرے اترے ہوئے ہیں آر یا پار کہنے والے جگہ جگہ پار ہو رہے ہیں زرداری اور شہباز شریف نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا چوری چھپانی کے لیے یہ سب کھٹے ہو گئے ہیں فروخ حبیب کے اپسیشن پر تنقیف فیصل آباد میں صحت کارٹ کی تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت اطلاعات کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمران علاج کے لیے بہار جاتے تھے جبکہ امران خان کا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے اپسیشن کے چہرے اترے ہوئے ہیں آر یا پار کہنے والے جگہ جگہ خوار ہو رہے ہیں زرداری اور شہباز شریف نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا چوری چھپانی کے لیے یہ سب اکھٹے ہو گئے ہیں فروخ حبیب کے اپسیشن پر تنقیف فیصل آباد میں صحت کارٹ کی تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ ماضی کے حکمران علاج کے لیے باہر جاتے تھے جبکہ امران خان کا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کڑے ہیں اب بات جو ہے وہ منت سماجت کے اوپر آگئی ہے ترلو منتوں کے اوپر آگئی ہے آپ پوزیشن کو پہلے ہی جواب ہو گیا آپ ان کے چہرے دیکھیں جو اترے چہرے ہیں اترے ہوئے چہرے دیکھیں پریشانی دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا وہ کہتے ہیں جدہ میں تمہارے دائے گی اسی طرح انہوں نے کہا تھا سریفیں آئیں گے اسی طرح انہوں نے کہا تھا آر یا پار اب جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے بھر رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہے ہیں اگر عمران خان نہ ہوتا تو آصف علی زرداری کا شباز شریف کی شکل دیکھتا یا شباز شریف آصف علی زرداری کی شکل دیکھتا انہوں نے تو سڑکوں پر ایک دوسرے کو گسیڑنا تھا اور یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں کیوں کٹھے ہو گئے ہیں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے جب حکمران اپنے عراج باہر سے کروائیں گے کوئی لندن داخل ہو جائے گا کوئی دبائی داخل ہو جائے گا کوئی باقی جگہ پر چلے جاتے تھے تو وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے تھے کیونکہ عمران خان کا جینہ مرنا پاکستان کے اندر ہے تو انہوں نے عوام کے لیے سوچا اور یہ منصوبہ ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے لے کر آئے ہیں ہم کانٹینسلی اس کو منیٹر کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدری نے اسپیکر قومی اسیملی اسد قیسر سے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت غامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں قومی اسیملی کی ہندہ اجلاس کے حوالے سے اہم امور بھی زیر بحث آئے فواد شہدری نے کہا اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا عینی طریقے سے جواب دیں گے اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی